سائی رشید کیا حال ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عامر آفریدی کا شکریہ کہ انہوں نے دھوکالا خان کے اندر یو سی اکیس میں میرے عزاز میں استقوالیاں رکھا آج میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے میں ایک اہم نقطہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے دس سال سے پنجاب کی عوام اور پاکستان کی عوام دیکھتی تھی کہ نام نہاد خادمے علا جب بھی کسی حاج عمرے یا کسی بھی وزٹ پہ جاتے تھے تو بڑا وی وی آئی پی قسم کے پروٹوکول کے ساتھ ایک بہترین تیارہ چارٹڈ کیا جاتا تھا کروڑوں روپے کے خراجات کر کے اور بی سیوں لوگوں کو ساتھ لے کر وہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز پر فارم کیا کرتے تھے لیکن خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو جنہوں نے ایک میڈل کلاس نمائندہ ہونے کا ثبوت دیا سان نفسائل ہونے کا ثبوت دیا اور ایک کفایت شعار وزیر اعلیٰ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے عام لوگوں کی طرح ایک ریگلر اور روٹین والی فلائٹ کے ذریعے سے عمرے کے لیے گئے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے ہی لوگوں کو پتا چلا اور لاہور ائرپورٹ پہ عام لوگوں کی طرح کھڑے ہوکے انہوں نے بورڈنگ کارڈ لیا لائن میں کھڑے ہوکے یہ فرق ہے سردار عثمان بزدار صاحب میں اور شباز شریف صاحب میں جو لوگ پوچھتے ہیں نا ٹی وی چینلز پہ شام کو ہمارے انکرز اور تجزیہ نگار کالم نگار عام پبلک مخالفین کہ کیا فرق ہے سردار عثمان بزدار صاحب میں اور شباز شریف صاحب میں تو یہ فرق ہے جنابے والا کہ سردار عثمان بزدار صاحب عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور انہوں نے عمرہ کر کے بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے خرچے سے سرکار کے خرچے سے نہیں اپنے خرچے سے عام روٹین کی فلائٹ میں سوار ہو کر وہ پاکستان سے جو وہ سعودیہ گئے ہیں تو میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا عمران خان صاحب کی قیادت میں بڑی اچھی روایت انہوں نے ڈالی ہے دوسری چیز پچھلے کئی دنوں سے آل شریف محترمہ مریم نواز صاحبہ اور آل شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان صاحب ایک جھوٹا پرپاگیڈا کر رہے ہیں یہ سارے ملکے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی صحت کو نواز شریف صاحب کی بیماری کو سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور الٹا چور کتوال کو ڈانٹے کے مزدار ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی صحت اور ان کی بیماری کے اوپر جو ہے وہ پالٹکس کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں آپ ذرا اپنا رویہ دیکھیں پہلے آپ نے کہا پندرہ جنوری سے لے کے دو فروری کے درمیان چار میڈیکل بورڈ پنجاب حکومت نے بنائے ہیں چار میڈیکل بورڈ آپ کی مرضی کے آپ کی منشاہ کے چاروں کے ریزلٹ آپ نے تسلیم نہیں کیے چاروں میڈیکل بورڈ کے مطابق نواز شریف صاحب کو دردے میں پتری ہے اور دل کے حوالے سے جو ہے وہ وہ بیماری ہے کہ جو ساٹھ سال کی عمر کے بعد تقریباً ہر اس فرد کو ہو جاتی ہے جس کو شوگر یا بلڈ پیشر ہوتا ہے اور ڈاکٹرز نے چاروں میڈیکل رپورڈ کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ان کی یہ بیماری اس کا علاج پاکستان کے اندر بڑے احسن طریقے سے ہو سکتا ہے اب آپ نے پہلے زد کیا کہ جیل سے جائے ہم اسپتال لے کر آؤ ہم لے کر آئے پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئے عزت احترام کے ساتھ لے کر آئے پورے وقار کے ساتھ لے کر آئے پورے چھپ چھپاں کے ساتھ لے کر آئے وہ الگ بات ہے کہ آپ نے ہسپتال آتے ہی سب سے پہلے سموسے بڑے گوش کے شامی کباب اور پکوڑوں سے جا وہ اپنی توازوں کروائی دنیا ساری حیران ہوگی کہ یار یہ کیسا دل کے مریض ہے کہ جو آتے یہاں پہ آکے جناب بڑے گوش کے شامی کباب کھانا شروع ہوگیا اور پکوڑے سموسے لیکن پھر بھی ہم نے پورا پروٹوکول دیا آپ کو بعد میں آپ نے زد کرنا شروع کر دی نہیں جی اب مجھے جیل لے کر جاؤ اب یہ آپ کی جیل سے ہسپتال سے جیل کی جو زد ہے اب اس پہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ سیاست کون کر رہا ہے سیاست ہم نہیں کر رہے دشمن مرے تھے خوش نہ ہوئی ہے سجنہ وی مر جانا ہم جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں اور صدار عثمان پوزدار صاحب کی قیادت میں باوجود اس کے کہ آپ قومی مجرم ہیں باوجود اس کے کہ آپ نے پاکستان کے خزانے کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مزدعک لوٹا ہے باوجود اس کے کہ آپ نے پاکستان کے خزانے کو چکو چک گنڈیریاں ادیاں میریاں اور باقی ادیاں بھی میریاں کے مزدعک لوٹا ہے باوجود اس کے کہ آپ نے رام رام سپنا پر آیا مال اپنا کے تحت پاکستان کے خزانے کو پاکستان کے سٹیٹ بینکوں کو پاکستان کے تمام بینکوں کو آپ نے پچھلے چالیس سالوں میں اس طرح لوٹا ہے کہ جس طرح ڈاکو بھی جو ہے وہ کھلے آم پڑی ہوئی چیز کو بھی یا وہ نہیں لوٹتا لیکن کیونکہ آپ تین دوہ وزیر اعظم رہے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی کے اس وقت جو ہے وہ ایک سربراہ ہیں قائد ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہ آئے تو میں ڈاکٹر ادنان صاحب جو ذاتی معالج ہیں ذاتی جو معالج ہوتا ہے اور جو ذاتی چیز ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے چاہے وہ ذاتی ملازم ہو چاہے وہ ذاتی معالج ہو چاہے وہ ذاتی مراسی ہو اس نے تو جو ہے وہ ذاتی چیز بات کرنی ہے اپنے مالک کے حق میں بات کرنی ہے تو ڈاکٹر ادنان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ آل شریف کے کہنے پہ آپ بھی اتنی سیاست نہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو فل فلیج پروٹیکول کے ساتھ آپ کی پروسیکیوشن بھی ہم نے کروائی جیل کے اندر ب آپ کو ہم نے عزت اور احترام کے ساتھ اکیلے کمرے میں رکھا ہوا ہے اس پر اوپر بھی انہوں نے پرسو ٹویٹ کیا کہتے ہیں جناب قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اب میں آج آپ کی اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا ایک کمرے کے اندر پورے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ پورے پروٹیکول کے ساتھ سہولیات کے ساتھ وسائل کے ساتھ آپ کو رکھا ہوا ہے اگر ہم آج رات کوئی چالیس اور ساٹھ خطرناک قیدیوں اور مجرم مجرموں کے ساتھ آپ کو رکھ دیں گے آپ کی قیدت تنہائی دور کرنے کے لیے پھر آپ نے دوسرا پرپرگنڈا شروع کر دینا ہے کہ نواز شریف صاحب کی عزت نہیں کی جا رہی نواز شریف صاحب کو وقار نہیں دیا جا رہا نواز شریف صاحب کو مجرموں کے ساتھ رکھ دیا ہے تو یہ کسی سائٹ پر بھی نہیں ٹھہر رہے نہ بیماری کے حوالے سے نہ صحت کے حوالے سے نہ جیل کے حوالے سے تو جناب غزارش یہ ہے کہ اصل آپ کی جو دل کی بات ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی بات کہ نہیں لب پر نہ آ جائے وہ لب پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لندن جانا ہے پتلی گلی سے جانا ہے یہاں سے نکلنا ہے تو جناب یہ خواہش ہم نہیں پوری کر سکتے آپ کا علاج کرائیں گے دل کا بھی سینے کا بھی شگر کا بھی پتری کا بھی سب علاج انشاءاللہ پنجاب کے اندر اچھے سے اچھے ہسپتال کے اندر اور جیل کے اندر ہم کروائیں گے دیکھیں جی ہم تو نہیں ہٹا رہے لیکن اگر رتی برابر بھی کوئی شرم و حیاء کی دوائی انہوں نے لی ہو یا شرم و حیاء کا شربت پیا ہو تو انہیں خود جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے آپ کو یاد ہوگا نا پچھلے دس سال سے وہ خواجہ عاصف صاحب سیالکورٹ والے وہ انہی آل شریف کی سرپستی میں شرم و حیاء کا دواخانہ کھول کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ہر مہینے کوئی نہ کوئی جانا وہ شرم و حیاء کی دوائی کیپسول اور انجیکشن اور ٹیبلٹ جو ہے وہ بیچائے کرتے تھے تو اب میں پوچھوں گا جناب کو شرم و حیاء کا آپ ہی ثبوت دے دے آپ پہ کھربوڈ ڈالر کی کرپشن کا الزام ہے اور آپ پی اے سی کی چیئرمینی کے ساتھ اس ساتھ چمٹے ہوئے کہ چمڑی تو جائے پر دمڑی نہ جائے تو آپ کو خود چاہیے کہ شرم و حیاء کا ثبوت دیں اور ریزائن کر دیں اگر شہباز شریف کو چیئرمنشپ سے اٹھا جاتا ہے تو اپوزیشن باقی قائمہ کمیٹیوں میں سے اگر انہا گو جاتی ہے تو کیا صورت حال پیدا ہوگی دور میں کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں چیئرمینی سے ہٹایا جا سکتا ہے دو بنیادوں پہ یا تو پی اے سی کے جنب میمران کسرت رائے سے فیصلہ دے دیں ان کے خلاف تو وہ ہٹ سکتے ہیں یا عدالت فیصلہ دے دیں اب ان دونوں صورتوں میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قیامت برپا کر سکتے ہیں قیامت نہیں برپا ہو سکتی انشاءاللہ قیامت برپا اسی وقت ہوگی اور ان کے لیے قیامت برپا ہو چکی ہے آل شریف کے لیے ہر روز جہاں وہ ایک نئی قیامت برپا ہوتی ہے آل شریف کے لیے ان کی کرپشن بدیانتی انڈا گردی اس کے اوپر نیا نیا کیس کھلتا ہے اور اب مزے کی دار بات یہ ہے کہ آل شریف کے جتنے ہواری ہیں نا سارے نجومی بن گئے ہیں پرسو رانا صلی اللہ صاحب نے اپنا نجوم پناہ دکھایا کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا چودی پرویزلائی صاحب پکڑے جائیں گے پچیس افراد میرے ساتھ ایم پی ایز رابطے میں ہیں حکومت غائب ہو جائے گی حکومت ٹوٹ جائے گی تو میں نے پرسو بھی ایک ریکویسٹ کی تھی رانا صلی اللہ صاحب تھوڑا سا نجوم پناہ اپنے مطلق بتا دیں یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس جی آئی ٹی کے بعد جو آپ کی چھتر پریڈ اور لٹر پریڈ شروع ہونی ہے وہ کس انداز کی ہونی ہے ذرا اس کا بھی تھوڑا سا نقشہ جائے وہ ہمیں بیان کر دیں کہ وہ اپنے حوالے سے نجوم پناہ دکھائیں کال خواجہ عاصف صاحب نے جا وہ نجومی بن گئے انہوں نے بھی اس قسم کی بویلیاں مارنا شروع کر دیں تو جناب انشاءاللہ پورے پانچ سال وفاق کی اور صحبہ کی حکومتیں اپنی مدد پوری کریں گی اور یہ اپوزیشن اسی تنخواہ کے اوپر کام کرے گی اسی تنخواہ کے اوپر اور تیسی دفعہ کہہ دوں اسی تنخواہ کے اوپر جاؤ پانچ سال جاؤ اپنی کام کرے گی انشاءاللہ بہت شکریہ مجھان امود کنشی صاحب کا پیان آیا ہے کہ انہار خان نے سعاد علوری کو کسی قسم کا این آر او دینے سے انکار کر دی کیا ہمارے دوست ممالک شریف فیملی کی رہائی کیلئے کوشش کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کچھ ایسا دیکھو جی میرے پاس تو ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے میں صوبے کے حوالے سے سپوکس پرسن ہوں صوبائی بات کریں ان چوہروں لٹیروں کے حوالے سے بات کریں جن کا صوبائی سطح پر اتصاب ہو رہا ہے یہ وفاقی اور عالمی سطح کی بات جو ہے وہ آپ کسی وفاقی وزیر سے پوچھ رہے ہیں این آر او تو جناب یہ تڑپ رہے ہیں یہ تو اتنا تڑپ رہے ہیں اب یہ کیا ڈرام ہے یہ کبھی جیل کبھی تیل کبھی خوشی کبھی غم تارہ رم پام پام جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی کبھی کہتے ہیں جیل سے جناب ہسپتال لے کر آؤ ہسپتال پہنچو تو کہتے ہیں جیل لے کر جاؤ جیل جاؤ تو کہتے ہیں نہیں جناب قید تنہائی ہے اور یہ سارے کا سارا ڈراما صرف اور صرف این آر او کے لیے ہے کہتے تھے ٹینکوں کے نیچے لیٹیں گے طیب اردگان صاحب کی مسالے دیکھیں اور جناب آپ خرد بردگان ہیں خرد بردگان کے مو سے طیب اردگان اور یہ خرد بردگانوں کے مو سے ٹینکوں کے نیچے لیٹنا جانا وہ اس کی زبان سے زیبہ ہی نہیں دیتا اپنے گریبان کی طرف دیکھو پھر اس کے بعد یہ باتیں کیا کرو آپ تو ایک مچھر کا جناب کاٹنا جاؤ جیل کے اندر آپ سے برداشت سے باہر ہوا ہوا ہے اور بڑھ کے مارتے تھے کہ ہم جمہوریت کے لیے یہ کر دیں گے جمہوریت کے لیے وہ کرے گا جس کا مند صاف ہوگا جس کا تن صاف ہوگا جس نے دیانتداری کے ساتھ خلق خدا کی خدمت کی ہوگی آپ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تیسٹیفائیڈ ریکٹیفائیڈ ویریفائیڈ پیوریفائیڈ اور سمپلیفائیڈ